خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے جی میرے ساتھ پاس افضل صدیق گل صاحب جو ہے وہ اس کو تلاوت کریں گے جی سنیے گا آج کی تلاوت کا پہلے حوالہ وہ پڑھیں گے رسولوں کے عمال کی کتاب جی خدا کے زنہ اور موت برقلام میں یوں لکھا ہے اور قتل کرنے کی دن میں تھا شاول یعنی کہ پالوس رسول کی بات ہو رہی ہے بتانا چاہتے ہو کہ جو عمال کی کتاب ہے وہ قلیسیا کی تاریخی کتاب ہے کونسی کتاب تاریخ قلیسیا کی جو تاریخ ہے وہ عمال کی کتاب ہے اور میں یہ سمنتا ہوں کہ قلیسیا کو یا ہر پادری کو ہر مبسر کو ہر ایلڈر کو ہر ڈیکن کو جو ہے ہر طرح کے خادم کو ہر طرح کی خدمت کرنے والے کو عمال کی کتاب کو ریڈ کرنا چاہیے بار بار اگر وہ عمال کی کتاب کو نہیں جانتا تو وہ کبھی بھی کلیسیہی خدمت نہیں کر سکتا وہ سمجھو ویل ہے ٹھیک ہے ابتدائی کلیسیہ کو جاننا ضروری ہے جاننا ضروری ہے کہ رسول کس طرح سے خدمت کیا کرتے تھے ہلیلویہ تو جو چرچ جو منسٹری جو پادری جو کلیسیہ عمال کی کتاب کے اندر پوری نہ آئے سمجھ لو یسودی کلیسیہ نہیں وہ پتہ نہیں کیا ٹھیکے دار بڑے نہیں پھر میں بھائیو کی بات کرنا ہلیلویہ بے شک ہماری بھی تنظیم ہے ہم بھی ایک منسٹری چلا رہے ہیں پر یاد رکھئے گا منسٹریاں جنیاں مرضی بن کوئی گلا نہیں جنیاں مرضی پادری بن کوئی گلا نہیں لوگ کی انگر نے پوٹیاں پادری میں کہنا چار ہوتے بیٹھے ہونا چاہیے دیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے فصل تو فخت کی مزدور تھوڑے ہیں ہلیلویہ مزدوروں کی ضرورت ہے شدت سے مزدوروں کی کیا ہے شدت سے ضرورت ہے تو عمال کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ پلوس کی تاریخ کیا ہے یہ فریسی تھا کیا تھا؟ فقی اور فریسی دو مشنہ وڑی ہیں سنو اس ٹیم وی فقی تھا فریسی فقی جنہیں سنو پورے کلام انہیں سر مندے نہ فرشتہ نہ رول قدس نہ موجزے بہت ساری چیزیں یہ نہیں تھیں فریسی تھے وہ یوں سمجھے جیسے مجودہ پینٹی کوسٹل تعلیم ہے پراپر جو کلام میں لکھا ہے سیم ٹو یو سب بولے ہالیلویہ سیم بیسا جیسا بائیبل میں لکھا ہے پلوس کا جو استاد تھا گملی اہلی وہ بھی تسریم کرتا تھا مسیحوں کو کیونکہ حسی یہ بتا دیئے کہ اس نے پلوس کو منع کیا تھا کہ تو سفنس کو مارنے کے لئے حصے دار نہ منع پر وہ بازن نہ آیا اس وقت صدار کاہن کے بعد ایک اور کاہن تھا جو کہ انچارج تھا اس کا نام روبین تھا اس نے اپنے ساتھ اس کو جھوڑا اور اس کام کو کیا جب سفنس کو قتل کیا گیا تو یہ اس کا حصے دار ہوا اس کام کا جی پڑھئے گا سرگر جی دھن میں تھا اینو ایک کے لے کام جو مسجد قتل کرنے کی دھن میں تھا آگے سردار کاہن کے پاس گیا سردار کاہن کے پاس گیا اور اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لئے سردار کاہن کے پاس گیا اور دمشق کے اندر جتنے بھی عبادت خانے تھے جی اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے خواہ مرد خواہ عورت ان کو باندھ کر یریشلیم میں اس طریق پر پائے کہڑی تاریخ کیڑا کام کیڑا ٹارگٹ جنہیں مسیحی نے کون جو مسیحی ہیں جتنے بھی مسیحی میں وہاں پر پاؤں عورتیں مرد کوئی بھی ہو میں اسے باندھ کر یہاں پر لاؤں یریشلیم کے اندر انہیں کیا انہوں لیٹر لکھ کے دے سردار کاہن نے لکھ دیا آگے کیا لکھا ہے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا قریب گیا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ گرد یکا یک آسمان سے ایک نور اس پر جو ہے وہ آ پڑا اور وہ زمین پر گر پڑا وہ زمین پر گر گیا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا اے خداون تو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں میں یسو ہوں